اسلام علیکم students i am your science teacher and i hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty we are starting our topic of chapter number six adaptations to habitate habitate کے لحاظ سے اپنے آپ کو کیا کرنا change کرنا اپنے مسکن کے لحاظ سے اپنے اندر changes لے کے آنا اس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کی کچھ examples ہم نے پچھلے ایتر پڑھ لی تھی آج ہم نے next topic سٹارٹ کرنا ہے وہ کیا ہے Polar Bear کا ہے میٹے پولر bear کیا ہوتا ہے برفانی ریچ جو برفانی علاقوں میں رہتا ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے آپ کو وہاں پہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ survive کرنے کے لیے یہ different اس کے اندر adaptations ہوتی ہیں جو وہ کیا کرتا ہے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری adaptations وہ کرتا ہے اپنے اندر تو جو adaptations کرتا ہے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں انہوں نے کہ a white coat with that make it less easy for predators to see them بیٹا ایک white color کا coat ان کے اوپر ہوتا ہے white color coat means ان کے اوپر کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سوید color کی اگر ان کے اوپر خال ہوگی تو برف بھی کس color کی ہوتی ہے سوید color کی ہوتی ہے تو بیٹا predator کہتے ہیں ایسا organism ایسا جاندہ جو اس کا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے جسے predator کہتے ہیں شکاری کو ٹھیک ہے کس کو کہتے ہیں شکاری کو جو اس کا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ اگر white color کا ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا اگر یہ white color کا ہوگا تو یہ اس کو نظر نہیں آئے گا اس لیے جو پریڈیٹر آئے گا جو شکاری آئے گا اس کا سکیار نہیں گر پائے گا شکار کیوں نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اسے نظر نہیں آئے گا اس کے بعد بیٹا نیکس وان تھک فور بیٹا فور کہتے ہیں خال کو ٹھیک ہے موٹی خال تھک مینز موٹی فور مین خال to trap heat and keep them warm جو موٹی خال ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو اس کی بوڈی کے اندر trap کر لیتی ہے trap کا مطلب ہے اندر پکڑ کے رکھ لینا ہی پکڑنا trap کہتے ہیں پکڑ لینا تو trap مینز اس کے اندر اس کو کیا کرے گی جسے کر لے گی اس کو اس کی بوڈی سے باہر نہیں جانے دے گی اگر موٹی خال ہوگی جیسے آپ لوگ سردیوں میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں کیونکہ آپ کی بوڈی سے کیا نکلتی ہے ہیٹ نکلتی ہے اس ہیٹ کو باہر نکلنے سے بچانے کے لیے موٹے کپڑے پہنتے ہیں جیسے ہی موٹے کپڑے پہنتے ہیں آپ اندر سے گرم ہو جاتے ہیں ایسے ہی جو پولر بیئر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو خال ہوتے ہیں وہ بہت موٹی ہوتی ہے اس موٹے ہونے کی وجہ سے ان کی بوڈی سے جو ہیٹ پڑیوس ہوتی ہے اب کوتی بوڈی سے ہیٹ پڑیوس ہو رہی ہوتی ہے leaving organisms کی بوڈی سے تو وہ ہیٹ باہر نہیں جا پاتی جیسے ہی نہیں جائے پائے گی تو یہ کیا ہو جائیں گے warm ہولو ٹیوبز وہ کیا ہوتی ہیں ہولو ٹیوبز ہوتی ہیں بیٹا ہولو میں آپ کو بنا کے دیکھاتی ہوں یہ اس طرح ہولو کا مطلب ہوتا ہے خالی تو اندر سے کیا ہوں گی خالی ہوں گی ٹیوبز ہوں گی ٹیوبز ہوں گی ٹھیک ہے ہولو ٹیوبز مطلب خالی اندر سے ٹیوبز ہوں گی جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں پائپ نہیں ہوتا پانی والا پائپ وہ اندر سے کیا ہوتا ہے ہولو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے تو ویسے ہی یہ کیا ہوں گی اندر سے خالی ہوں گی خالی ٹیوبز ہوں گ گول جیسے آپ لوگ پائپ بناتے ہیں تو ویسی اندر سے خالی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے وہ کہہ رہے ہیں ہولو ٹیوبز ہوتی ہیں دیز ہیر ٹرپ یہ جو ہیرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ٹرپ کر لیتے ہیں باہی نہیں جانے دیتے ہیں انڈ میگنی فائدہ سن ریز جو سورج کی شوائے ہوتی ہیں اگر ان کی بوڈی کے اوپر ایک دفعہ آ گئی ہیں تو ان کو کیا کریں کہ ٹرپ کرلیں گے انہیں باہی نہیں جانے دیں گے ویچ ہیلپ ہیلپس ٹو کیپ دا بیئر وام اور یہی جو پولر بیئر کو یہ ہیلپ کرے گی مدد کرے گی ان کو گرم رہنے میں ٹھیک ہے مطلب ان کے اوپر کیا ہوگے ہیرز ہوں گے اور ہیرز کیسے ہوں گا ہولو ہوں گے وہ ہولو ہیرز کیا کریں گے جو سن کی ریز آئیں گی انہیں ٹرپ کر لیں گے انہیں باہی نہیں جانے دیں گی جس کی وجہ سے ان کی بوڈی کیا رہے گی گرم رہے گی اس کے بعد بیٹے نیکس ون مارس فورت ون ہے فورت ون میں وہ کہہ رہے ہیں انڈر انڈر نیت دفر جو ان کی خال ہے اس کے نیچے پولر بیئر سکنیز بلیک ان کی سکن کیا ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے آہ کلر ویچ ابزرب ہیٹ اور یہ وہ کلر ہے جو ہیٹ کو ابزرب کرتا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ سردیوں میں زیادہ بلیک کلر جیوز کرتے ہیں کیوں کیوں کہ بیٹا جو آہ بلیک کلر ہوتا ہے نا وہ ہیٹ کو زیادہ ابزرب کرتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کپیسٹری ہوتی ہے یہ ہیٹ کو پکڑ لیتا ہے جلدی سے پکڑتا ہے ٹھیک ہے اور کسی بچ اس کو گرم کر دیتا ہے تو اب دیکھیں اللہ تعالی نے اس کی خال کے نیچے کیا رکھا ہے اس کو بلیک کلر کا اس کو رکھا ہے کیوں کیونکہ اس کے بلیک کلر کیا کرے گا جو ہیٹ ہوگی اس کو کیپچر کر لے گا باہر نہیں جانے دے گا انڈر ایٹ سکن اس کے بعد نیکس میٹا یہ ہے فائیولا انڈر ایٹ سکن اس کی سکن کے نیچے یہ دیکھیں اگر ہم یہ سکن بنائیں اس کی سکن کے نیچے یہاں پہ سارے کیا ہوگی فیٹس ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہوں گے فیٹس سارے کی سارے فیٹس ہوں گے بیٹا یہ جو فیٹس ہوں گے جتنی زیادہ موٹی خال نیچے فیٹس کی ہوگی اتنی ہیٹ جو ہوگی باہر نہیں جائے بہت جائے بلینٹی میز بہت زیادہ بلینٹی کے کیا مین ہے بہت زیادہ for insulation insulation کا مطلب insulate کر لینا ہیٹ کو باہر نہیں جانے دینا ٹرپ کا لینا اور یہ بھی کیا کرتی ہے کس کے طور پر ایکٹ کرتی ہے فوڈ سٹور کے طور پر بھی ایکٹ کرتی ہے اس کے بعد شاپ ٹیتھ بیٹا اس کے ٹیتھ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ شاپ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں شاپ میں تیز نوکیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور کیلنگ مارنے کے لیے سیلز سیلز بیٹا اینیملز ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں جن کو یہ کیا کرتے ہیں پریے کرتے ہیں جن کو شکار کرتے ہیں جن کو کھاتے ہیں میں آپ کو سیلز ابھی دکھاتی ہوں بیٹا یہ سیلز ہیں یہ برفانی علاقوں میں رہتی ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے لکھا ہوئے ہیں یہ سیلز ہیں ان کو یہ پولر بیئر کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں اس لیے یہ کیا ہوتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں سٹرونگ لیکس فور واکنگ ان کی جو لیکس ہوتی ہیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں سویمنگ لونگ دسٹنس ان سرچ افوڈ اور بہت لمبے فاصلے تک یہ کیا کرتے ہیں فوڈ کی فوڈ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو لیکس ہوں کی سٹرونگ ہوں گی جس کی وجہ سے یہ چلتے ہیں اور چل کر لمبے لمبے جو فاصلے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں کس کے لیے فوڈ کو تلاش کرنے کے لیے شارپ کلاس بیٹا کلاس کہتے ہیں پنجوں کو ٹھیک ہے ان کے پنجے کیا ہوتے ہیں شارپ ہوتے ہیں ان ہیرز ان دا سولز اور فیڈ ایسی سرفیس بیٹا برف جو برفوالی زمین ہوتی ہے اب دیکھیں ان کے شارپ grief جو ہوں گے وہ شارپ ہوں گے جو ناکھن ہوں گے وہ نکیلے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ برف کے اوپر چل پائیں گے اگر دیکھیں اس کی ناکھنے کی لیں نہ ہوتے یہ دیکھیں میں نے بنا ادھر پک ہے اگر نوکیلے نہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ؟ اس کے پر چل نہیں dread Mongتے برف کے اوپر پھسلنے والی ہوتی ہے نا برف تو یہ کیا ان کے جو شاپ ہوں گے تو جس کے وجہ سے وہ اندر کی طرف گڑ جائیں گے جیسے گڑیں گے تو یہ رام سے اوپر چل لیں گے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ سارا آپ کے پاس پولر بیئر کے بارے میں تھا یہ ساری ایڈیپٹیشن کیوں کرتے ہیں تاکہ وہ یہ اس انوارمنٹ میں رہ سکیں جہاں پہ یہ رہ رہی ہیں نیکسٹ ون ہمارے پاس آ جائے گا فیشیز ٹھیک ہے فیشیز کیا کرتے ہیں آز سٹریم لائن بوڈی اس ٹو میک ایزیر ٹو موف تھو واتر سٹریم آز سٹریم لائن بوڈی کہتے ہیں ایسی بوڈی جو کیا ہوگی آگے سے باریک ہوگی پیچھے سے پیچھے سے موٹی ہوگی اب دیکھیں آگے سے باریک ہوگی پیچھے سے تھوڑی سی موٹی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کیا کریں گے ایزیلی موو کریں گے ٹھیک ہے فینز ٹو ہیلپ ایٹ آہ سویم تھو واتر ان کے پر بیٹا فینز ہوتے ہیں فینز یہ اس کے پر آپ کو چھوٹے جو یہ پارسے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے فینز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں تیار سکتے ہیں سویم کر سکتے ہیں وارٹر ان کے اندر تیارتے ہیں اور تیل آہ سو دیٹ کنٹرول داریکشن آف مومنٹ ان کے جو تیل ہوتی ہے یہ والی اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تیل کیا کرتی ہے ان کو مدد دیتی ہے آہ تیارنے میں اور اپنی ڈریکشن کو چینج کرنے میں ڈریکشن بھی ان سیمت کو چینج کرنے سیمتی اس کے اندر گلز ہوتے ہیں جن کے تھوہ یہ سانس لیتی ہیں تو وہ 할�ی 연ی نے یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ گلز ہے میں آپ کو آگے کے دکھاتے ہوں یہ گلز ہے ان کے یہ کیا ہیں گلز ہیں اور ان گلز کے سورے یہ کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو یا اکسیجن لیں گے جو پورئنڈ کے اندر ابزارب ہوگی جو پورئنڈ کے اندر پانی کے اندر جیزب ہوئی یا اکسیجن ہوگی یہ کیا کریں گے ہون سے لیں گے پونٹ بیٹا کہتا ہے تلاب کو تلاب کے اندر پانی ہوتا ہے پانی کے اندر جو اکسیجن ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ پانی کے اندر اکسیجن جس اب ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیا کریں یہ اکسیجن اس اپنے گلز کے ذریعے لیں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو گلز کے ذریعے یہ کیا کریں گے اکسیجن کو لیں گے اس کے بعد ہے آور لائپنگ سکیلزون دیر بوڈی ٹو کیپ دا واٹر آٹ اب ان کے اوپر جو سکیلز ہوتے ہیں یہ سکیلز ہیں یہ سلپری سے ہوتے ہیں سلپری مطلب فسلنے والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ سارے سکیلز ہیں اور یہ کیا کریں گے ان کی وجہ سے آگے آگے تہاریں گے آگے لائپنگ سکیلز یہ ہو گیا آہ گیس فیلڈ بیگ کارل سویم بلیڈر انسائیڈ بوڈی ٹو کیپ اٹھ فلوٹ پیٹا ان کے اندر جو ہوتا ہے گیس فیلڈ بیگ ہوتا ہے جس چیز کے اندر گیس فیل ہوئی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتے ھو بیٹا یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے آگے گیس فیلڈ بیگ کارل سویم بلیڈر انسائیڈ بوڈی ٹو کیپ آف لوٹ ان کے اندر کیا ہوگا سویم بلیڈر ہوگا سویم بلیڈر بیٹا دیکھیں یہ سوی جیسے گوبارہ ہوتا ہے نا بالکل گوبارے کی طرح ہی پھولا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ان کی بوڈی کے اندر کیا ہے یہ سویم بلیڈر ہے یہ جو کرتا ہے اوپر کی طرف اوپر جیسے آپ اس کو چھوڑے تو اوپر کی طرف چلا جاتا ہے ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ فیش کیسے پھر اندر رہی ہیں پانی کے ان کو تو نیچے ڈوب جانا چاہیے تو ڈوب دی نہیں ہے کیوں کیوں کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے سویم بلیڈر ہوتا ہے سویم بلیڈر کیا ہوگا گیس فیلڈ بیگ ہوگا ٹھیک ہے اس کو کہا کہیں کہ سویم بلیڈر سویم بلیڈر ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جیسے یہ سکیل بنی ہوئے تو سکیل آپ کو چمکنے نظر آ رہے ہیں کیوں کیوں کہ اس کے اوپر موکس ہے موکس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چپکنا سمادہ ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گی ان کے سکیل کے اوپر لگی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں جلدی جلدی آگے موو کر لیتی ہیں سلائیڈ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آج کا ٹوپک تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگر کسی کسی چیز کی سامنے آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے بیسٹ آف لاک اللہ حافظ